بڑھتے ہوئے ریل حادیثہ، تاقید کا شکار شیڈول، لاہور کے باسیوں نے ٹرین کا سفر مسترد کر دیا غیر معمولی طور پر عید کی آیام میں ریل ویسٹیشن پر سناٹے، بس سدوں پر بلاک ہرش، ٹرانسپورٹرز کا مند مانے قرائے، ایسو پیس، نظرانداز، انتظامیاں بے خبر ساون کے بدلتے رنگ، کہیں دھوک، کہیں چھاؤں، میکمے موسمیات نے خوش خبری سناتی، لاہور والے عیب، عبرِ عالود موسم میں منائیں گے آج سے تین روز کے لیے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی، بادلوں کی یانیا جانیا اور ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا عید کے قریب سبزی منڈی میں مہنگائی کا جن بوٹل سے باہر، پیاس سرکاری نرخ 32 کی بدائے سار چھپے کلو پر فروک ٹیمارٹر 45 کی بدائے 120، لحسن 170 کی بدائے 280 اور ادرگ 391 کی بدائے 500 روپے کلو پر فروک آلو 80 روپے کلو فروک سنے لگے پیٹولی مسنوات پر فی لیٹر 41 روپے کا ٹیکس، لیوی کی مد میں 30 اور 17 روپے جی ایس ٹی بصول کا انکشاف آئی کورڈ میں پیٹولی مسنوات سے متعلق درخواستوں پر وفاق کا جواب جمع وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیپٹی اٹرنی جنرل اصد علی باجوہ نے 15 صفات پر مشتمل جواب جمع کروا دیا عید پر نون سٹاپ بجلی فراہمی کے لیے لیسکو کے انتظامات مکمل سٹینڈ بائی ٹرانس فارمرز کی بڑی خیر ریجنل سٹور شالامات پہنچا دی گئی لیسکو چیف کی دائیت پر سارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے خصوصی عملہ مکر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز کاروبار کھولنے کے لیے تاجروں کی کوشش آج بھی ناکام انارکلی بازار، شہالم مارکیٹ، آدم کلوت مارکیٹ، سرکولر روڈ، اردو بازار، صدر بازار، سمہت دیگر مارکیٹ کے داخلی راستے بیریئر لگا کر بند کر دیئے گئے سرکاری اجازت ملنے پر ذریعی الات اور سپیر پارٹ کی مارکیٹ کھل گئی مزدار حکومت کو گوڈ ڈورنیس کے بغیر بہتر عمد کی خواہش شتاہ نے لگی بدیریالا نے پنجاب حکومت کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے فوری تجاویز طلب کر لی تجاویز کی تیاری کے لیے بزرا اور بیوروکریسی کو مل کر کام کرنے کی ہدا ہے لاہور میں ترکیاتی کاموں پر بتیس ارب پینتالیس کروڑ سے زیادہ خرچ ہوگے الڈی اے گورننگ باڈی نے سال روان کا میزانیاں منصور کر لیا بجٹ میں آمدنے کا تخمینہ چپن ارب اکسٹھ کروڑ اور اقراجات کے لیے تریپن ارب بارہ مقرر بجٹ میں سستے اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے تین ارب الڈی اے سیڈی سکیم پر آٹھ ارب واسہ منصور کے لیے چھ ارب چھوالیس کروڑ مقتص کیے گئے ہیں بڑی عید پر بڑا تحفہ ہائی کورڈ ملازمین سے لے کر ججزز کے یوٹیلٹی الاؤنس میں اضافے کا نوٹیفکیشن زاری گریڈ ایک سے چھے تک کا یوٹیلٹی الاؤنس تین ہزار سے بڑھا کر چھ ہزار اور گریڈ بائس کا الاؤنس آٹھ ہزار سے تیس ہزار کر دیا گیا حفاظتی ٹیکوں کے توسیعی پروگرام ای پی آئی میں وسائل کا بروقت استعمال نہ کرنے پر انکوائر کا حکم سیکرڈی پرائمری ہیلتھ نے پچاس موٹ سائیکلز کی عدم استعمال کے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی دو روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی پابت دستیاب وسائل استعمال نہ کرنے پر سیئیو لاہور اور ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر سے وضاحت طلب کرنے گئے پڑھے لکھے عالی تعلیم ویافتہ نوجوانوں کے لیے خوشکبری میکمہ ہائر ایڈوکیشن کے سرکاری کالیجز میں لیکشورارز کی دوہدار چار سو اکاون آسانیوں پر بھرتی کا آغاز منجاب پبلک سروس کمیشن کو ایکزار سولہ مرد اور ایکزار چار سو پینٹس خواتین ساتھ مزا کی بھرتی کے لیے انتظامات کی ہدایت کرپچن کے خلاف اقدامات سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران کے گرد بھی کھیراتے ہیں منجاب حکومت نے سرکاری افسروں سے ساساجات کے ریپورٹ آمدنی کے ذرائع اور اخراجات کی تفصیلات طلب کرنی محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے مراسلہ ارسال کر کیا سیاسی مخالفین کہیں بھی عوام کی بات نہیں کرتے اسی لیے عوام اپوزیشن نہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں گورنر پنزاب کی وفاقی بدر اطلاع شبلی فراس سے گفتگو مزید کہا بدر اعظم امران خان اصولوں پر ڈڑھ چانے والا لیڈر ہے بلا امتیاز احتساط ترقی اور خوشحالی کا زامن ہے شبلی فراس بولے اپوزیشن جو مرضی کر لے انتخابہ دوہزار تیس میں ہی ہوں گے سرکاری نرخوں پر عمل درامہ دے انتظامیہ کی ذمہ داری سرکاری مشینری کو قیمتوں پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات کی ہدایات وزیر سنت اسلام اقبال چیف سیکرٹی جواز رفیق کی زیرستارت اجلاس آٹے کی بازاری قیمت اور ملوں کو گندم کی سپلائی کی مانیٹرینگ کی بھی ہدایت حکومت لوگ ڈاؤن سے متاثرہ سٹیج فنکاروں کو ہر ممکن امتاد کرے گی وزیر قانون رادہ بشارت کی سٹیج فنکاروں کے وقت تو ایسو پیس کے تحت جلد ٹیٹر کھولنے کی یقین دہانی کہا کہ آمیاب حکمت عملی کے سبب کورونا شکست کے قریب ہے سہدری شدات حسین سے لیاقت بلوچ کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال حکومت اکار کردی اور پنجاب میں قانون سازی سے متعلق تباتلہ اکھیال کیا گیا ملاقات میں سپیکر پنداب اسمبلی پر ویزلاہی سینئر آنما جماعت اسلامی فرید راچہ سمیت دیگر بھی شریک ہوئے سیشن کورٹ بلڈنگ میں ایچ علان کمپیوٹر روم اور تین عدالتوں کا قیام سیشن جج کیسر نفزید بٹ نے ٹرافک پولیس کے ایچ علان کمپیوٹر روم سمیت مجسٹریٹ کی تین عدالتوں کا افتتاح کیا بڑھتے ہوئے ریل حادیثہ تاقید کا شکار شیڈول لاہور کے باسیوں نے ٹرین کا سفر مسترد کر دیا غیر معمولی طور پر عدق ایام میں ریل ویسٹیشن پر سناٹے بس سڑوں پر بلاک ہرش ٹرانسپورٹرز کا مند مانے کرائے ایسو پیس نظرانداز انتظامیاں بے خبر ساون کے بدلتے رنگ کہیں دھوک کہیں چھاؤں میکمے موسمیات نے خوش خبری سناتی لاہور والے عیب عبرِ عالود موسم میں منائے کے آج سے تین روز کے لیے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی بادلوں کی آنیا جانیا اور ٹھنڈی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا عید کے قریب سبزی منڈی میں مہنگائی کا جن بوٹل سے باہر پیاس سرکاری نرخ 32 کی بدائے 7 روپے کلو پر فروک ایمارٹر 45 کی بدائے 120 لحسن 170 کی بدائے 280 اور ادرگ 391 کی بدائے 500 روپے کلو پر فروک آلو 80 روپے کلو فروک سنے لگے پیٹولی مسنوات پر فی لیٹر 41 روپے کا ٹیکس لیوی کی مد میں 30 اور 17 روپے جی ایس ٹی بصول کا انکشاف آئی کارڈ میں پیٹولی مسنوات سے متعلق درخواستوں پر وفاق کا جواب جمع وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیپٹی اٹرنی جنرل اصد علی بازوانے پندرہ صفات پر مشتمل جواب جمع کروا دیا عید پر نون سٹاپ بجلی فراہمی کے لیے لیسکو کے انتظامات مکمل سٹینڈ بائی ٹرانس فارمرز کی بڑی خیر ریجنل سٹور شالامات پہنچا دی گئی لیسکو چیف کی دائد پر سارفین کی شکایات دور کرنے کے لیے خصوصی عملہ مکر سمارٹ لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز کاروبار کھولنے کے لیے تاجروں کی کوشش آج بھی ناکام انارکلی بازار، شہالم مارکیٹ، آدم کلوت مارکیٹ، سرکولر روڈ، اردو بازار، صدر بازار، سمیت دیگر مارکیٹ کے داخلی راستے بیریئر لگا کر بند کر دیئے گئے سرکاری اجازت ملنے پر ذریعی الات اور سپیر پارٹ کی مارکیٹ کھل گئی مزدار حکومت کو گوڈ ڈورنیس کے بغیر بہتر عمد کی خواہش ستاہ نے لگی بدی ریالہ نے پنجاب حکومت کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے فوری تجاویز طلب کر لی تجاویز کی تیاری کے لیے بزرا اور بیوروکریسی کو مل کر کام کرنے کی ہدا ہے سیاسی مخالفین کہیں بھی عوام کی بات نہیں کرتے اسی لیے عوام اوپوزیشن نہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں گوڑنٹ پنجاب کی بفاقی بدیر اطلاع شبلی فراس سے گفتگو مزید کہا بدیر اعظم امران خان اصولوں پر ڈڑھ شانے والا لیڈر ہے بلا امتیاز احتساط ترقی اور خوشحالی کا زامن ہے شبلی فراس بولے اوپوزیشن جو مرضی کر لے انتخابہ دوہزار تیس میں ہی ہوں گے سرکاری نرخوں پر عمل درامہ دے انتظامیہ کی ذمہ داری سرکاری مشینری کو قیمتوں پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات کی ہدایات وزیر سنت اسلام اقبال چیف سیکرٹی جواز رفیق کی زیرہ سارت اجلاس آٹے کی بازاری قیمت اور ملوں کو گندم کی سپلائی کی مونیٹرینگ کی بھی ہدایت حکومت لوگ ڈاؤن سے متاثرہ سٹیج فنکاروں کو ہر ممکن امداد کرے گی وزیر قانون عدہ بشارت کی سٹیج فنکاروں کے وقت تو ایسو پیس کے تحت جلد فیٹر کھولنے کی یقین دہانی کہا کامیاب حکمت عملی کے سبب کورونا شکست کے قریب ہے سہدری شدات حسین سے لیاقت بلوچ کی ملاقع ملک کی سیاسی صورتحال حکومت اکار کر دی اور پنجاب میں قانون سازی سے متعلق تباعت لائے خیال کیا گیا ملاقعات میں سپیکر پنداب اسمبلی پر ویزلا ہی سینئر رہنما جماعت اسلامی فرید راچہ سمیت دیگر بھی شرک ہوئے سیشن کورٹ بلڈنگ میں ایچ علان کمپیوٹر روم اور تین عدالتوں کا قیان سیشن جج کیسر نفزید بٹ نے ٹرافک پولیس کے ایچ علان کمپیوٹر روم سمیت میجسٹریٹ کی تین عدالتوں کا افتتاح کیا اور ویٹ لیفٹنگ کے نیشنل پلئر آن لائن مقابلوں کے علمی افق پر چھاک ہے ایلو کوئنٹر انٹرنیشنل ویٹ لیفٹنگ مقابلوں میں پاکستانی کھلاریوں نے تین تلائی تمگیں چیت لیے ستا ستھ کلو کٹیگری میں تلہا تعلیم نباسی کلو میں عبد الرحمان اور ایک سو نو پلس کٹیگری میں نو دس سگیر بٹ نے سونے کا تمگا چیتا موسیقی